السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں نہر سے متعلق بات کرتے ہیں کہ خواب میں نہر دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور نہر کے خواب اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں خواب میں نہر دیکھنے کی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے سات وجہ بیان فرمائی ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اگر آپ اپنے خواب کی کسی بھی خواب کی تابیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو پورا دیکھئے گا وہاں ہم آپ کو اس کا طریقہ بھی بتائیں گے آج کا پہلا خواب ہے بڑی نہر دیکھنا اور ساف پانی والی نہر دیکھنا کسی شخص نے بڑی ساف پانی کی نہر خواب میں دیکھی ہے تو اس کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے آدمی سے ملے گا اور اس سے اس کو بہت خیر اور منفعات ملے گی بہت سارے فائدے ہوں گے اس آدمی سے مل کر کے جو کسی ہیں جس نے یہ خواب دیکھا ہے دوسرا خواب ہے نہر سے نکلنا اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی نہر سے گزر رہا ہے نہر سے نکل رہا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بلہ اور غم اور مسئیبتوں سے نجات پائے گا زندگی میں راحت اور خوشیاں نصیب ہوں گی تیسرا خواب ہے بڑی نہر میں گرنا اور اس کا پانی گدلا ہونا یعنی گندی نہر جو بڑی ہے اس میں اگر کوئی گر جائے تو اس کی تابیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں کسی بڑے ظالم شخص سے یہ خواب دیکھنے والا ملے گا جو گدل پانی والی نہر میں گرا ہے اور اس خواب دیکھنے والے کو اس بڑے آدمی سے جو ظالم ہیں اس سے بہت نقصان ہوگا یہ خواب اچھا نہیں ہے چوتہ خواب ہے نہر میں دوبنا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ ڈوب گیا ہے خواب میں نہر میں تو اس کی تابیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ دنیاوی مشکلوں کو آسانیوں سے گزروا دے گا پانچوہ خواب ہے نہر کا گندہ پانی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ پانی نہر میں بہت گندہ ہے تو اس کی تابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا اس کو کسی طریقے کی کوئی بیماری لاحق ہوگی چھٹا خواب ہے نہر کا پانی تھنڈا اور اچھا دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ نہر چل رہی ہے اور اس کا پانی تھنڈا بھی ہے سرد ہے اور لذت اور ذائق والا بھی اچھا بھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا وزیر سے انعام پائے گا تو حکومت کی جانب سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا ساتھ و خواب ہے نہر میں خون بہتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خون کی نہر یا نہر میں خون بہتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس ملک میں یا جس مقام پر یہ خواب دیکھا گیا ہے وہاں کے لوگوں میں خون ریزی ہوگی اور آپت میں فتنہ اور فساد پھیلے گا یہ خواب اچھا نہیں ہے آٹھوہ خواب ہے نہر کے پانی سے مو دھونا یا غسل کرنا نہانا کیسا ہوتا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں نہر کے پانی سے مو دھوتے یا نہتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شرلیوں کے شر سے عذیت پہنچانے والوں کی عذیت سے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اس کا دشمن اور شرلی لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ آٹھ خواب ہم نے نہر سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں باقی نہر سے متعلق آپ کچھ بھی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ان ساتھ تعبیروں میں سے کوئی ایک ہوگی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ یا تو خواب دیکھنے والے کو حج کی توفیق ہوگی وہ بیت اللہ کی زیارت کی سعادت نصیب کرے گا یا اسی طریقے پر بزرگی پائے گا اللہ تعالیٰ کی نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہوگا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بادشاہت کے قریب ہوگا یا اس کی نسلوں میں بادشاہی آئیں گی اور لوگوں اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کسی نے کسی کو بادشاہ بنائے گا اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ تجارت بزنس کرے گا یا اگر بزنس اور تجارت پہلے سے کرتا ہے تو پھر وہ نفع بخش ثابت ہوگی اور پانچوی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ حلال مال کے مختلف راستیں اس خواب دیکھنے والے کے لیے جس نے نہر سے متعلق کوئی خواب دیکھا کھول دے گا اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ ریاست اور حکومت کی جانب سے اس کی مدد کی جائے گی ساتوی وجہ یہ ہے کہ جس نے نہر دیکھی ہے یا نہر کا پانی دیکھا ہے اگر اس کا زندگی میں کوئی کیس کوئی مقدمہ چل رہا ہے کورٹ کے تحریم ہے تو اس میں اس کو کامیابی فتح اور نصرت نصیب ہوگی یعنی یہ سات تعبیروں میں سے ہی کوئی ایک تعبیر ہوتی ہے خواب میں نہر کے دیکھنے یا نہر کا پانی وغیرہ دیکھنے اب ان میں سے آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے وہ آپ خود فٹ نہ کریں بلکہ یہ تو میں نے نولیج اور معلومات کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں بہتر یہ ہوگا آپ کے حق میں کہ آپ اپنے حالات کو بیان کرتے ہوئے کسی تعبیر بیان کرنے والے سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لیں تاکہ وہ آپ کے حال کے حساب سے جو بہتر تعبیر آپ کے لیے ہو سکے وہ بتا دے ورنہ کبھی کبھی اگر آپ اپنے آپ کوئی تعبیر فٹ کر لیں گے ان سات تعبیروں میں سے تو آپ کے لیے مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ساری باتیں پیش کر دی ہیں اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے چند باتیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم سے شیئر کریں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح چند باتیں ہم سے بتا کر اپنا خواب کمنٹ کر دیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ آنے والے نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت